ان الحمدللہ الصلاة والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وآصہابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاغتت من لسانی یفکہو قولی میرے محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ آپ کیو ڈاٹ گرامر دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک سورہ البکرہ کی آیت نمبر 124 تک کم نے پڑا ہے آج انشاءاللہ ہم دو آیات آیت نمبر 125 اور 126 کور کریں گے حسب معمول پہلے آیات پہ غور و فکر کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ گرامر کی تفصیل چلیے شروع کرتے ہیں سورہ البکرہ کی آیت نمبر 125 اور 26 کی پریزنٹیشن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی آیت کا کچھ حصہ قَالَ اِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِ قَالَ لَا يَنَالُ أَحْدِ الظَّعْلِمِينَ اللہ نے کہا میں تجھے بنانے والا ہوں لوگوں کا پیشوا ابراہیم نے ارز کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے تو اس یعنی اللہ نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے ناظرین اکرام اس آئے مبارکہ پر ہم نے بات کر لی تھی لیکن یہاں ایک نکتہ جو ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے اللہ نے فرمایا کہ ظالموں کے لئے امامت نہیں ہے اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ امامت پھر کن کو ملے گی امامت ان لوگوں کو ملے گی کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین پر چلیں گے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں جو ہے وہ سرنڈر کریں گے اپنے ویل کو اور اپنے خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی دیوی ہدایت کے مقابلے میں پسے پشت ڈال کر اللہ کی ہدایت پر عمل کریں گے اللہ کے نبیوں کی عطاعت کریں گے اور اللہ کے دین کو زمین پر سرپرلند کرنے کے لئے لوگوں کو تبلیغ کریں گے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے یہ ہیں وہ امام اور الحمدللہ ہم نے جتنے بھی امام بنائے ہوئے ہیں ہمارے اصلاف میں سے جنہوں نے اس دین کی خدمت کی ہے وہ امام واقعی امام تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ تم بھی امام بنو اور آیہ مبارکہ میں آتا ہے ایک دعا سکھائی گئی ربنا حبلنا من ازواجنا وزوریاتنا قررت آیونیم وجعلنا للمتقین اماما اس آیت پر انشاءاللہ جب پہنچیں گے تو بات کریں گے لیکن سردہ سے یہاں پہ ہر مسلمان کو یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ متقین کے امام بنیں متقیوں سے بھی آگے بڑھ کر ان کو لیڈ کریں یہ ہے ہر مسلمان کا فرض اور اگر ہمیں اس بات کا علم ہو جائے کہ یہ کتنا بڑا منصب ہے تو پھر ضرور ہم اس کے لئے کوشش کریں گے تو چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف اور یہ کہ ہم نے اس گھر یعنی کعبہ کو لوگوں کے لئے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لئے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاقید کی تھی کہ میرے اس گھر کو تواف اور اعتقاف اور رکو اور سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک رکھو محترم ناظرین آپ نے آیات کا ترجمہ دیکھا اللہ سبحانہ وتعالی ان آیات میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے کعبہ کو لوگوں کے لئے مرکز بنایا اور امن کی جگہ بنائی اور پھر جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر نماز پڑی تھی فرمایا اسے اپنا مسلح بنا لیں یعنی پوری دنیا میں جہاں بھی لوگ نماز پڑھیں گے وہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کے لئے اس کو لوگوں کے لئے پاک اور صاف رکھیں وہ لوگ جو آئیں گے یہاں پہ تواف کریں گے رکوب کریں گے سجدہ کریں گے ان لوگوں کے لئے اس کو پاک رکھیں اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کے لئے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا اور اس میں رہنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ طرح طرح کے پھل جو ہے مجسر فرما تو یہ ساری دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی قبول ہوئیں وہیں پہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ان لوگوں میں سے ایک نبی اٹھائیں تو اللہ نے وہ بھی دعا کوئی پوری فرمائی اور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسی شہر مکہ میں اللہ تعالیٰ نے مابوس فرمائے تو یہ ہدایت کے سلسلے اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق چلائے ہوئے ہیں اور اللہ کا وعدہ تھا کہ تم دنیا میں جاؤ میری طرف سے تمہیں ہدایت ملے گی تو یہ ساری ہدایت جب آ رہی ہیں لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں اور ہمارے پاس جب جب یعنی ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو سمجھو اسی وقت ہمارے پاس یہ ہدایت پہنچی ہے تو جب ہدایت ہمارے پاس پہنچ جائے تو پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو اس ہدایت پر عمل کرے گا وہ نہ دنیا میں خوف میں رہے گا اور نہ آخرت میں کوئی خوف اور رنج ہوگا اس کو اور پھر آخرت کی کامیابی انہوں لوگوں کے لئے ہے لیکن جو اس کے ساتھ کفر کریں گے اس ہدایت کے ساتھ اور اس کو ٹھکرائیں گے اس کو جھٹلائیں گے وہی لوگ آگ میں جانے والے ہیں تو یہ پیغام قرآن کا اسی وقت سمجھ آئے گا جب ہم اس کو پڑھیں گے سمجھیں گے اور اس کے یعنی اس کی گہرائی میں جائیں گے اور اس کی جو ہدایت ہیں جو زمین پر ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے ہماری ذمہ داریوں کے طور پر آئی ہیں ان کو جب تک نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہمیں دنیا سے کامیابی نہیں مل سکتی آخرت کا جو کامیاب ہونا ہے وہ دنیا کی کامیابی کے ساتھ منصوب ہے دنیا میں ہم جے عامال کریں گے اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی اور اللہ کی رضا ملے گی اور پھر اس رضا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے اب چلتے ہیں ہم ان آیات کے گرامر کی تفصیل کی طرف اور یہ کہ ہم نے اس گھر یعنی کعبہ کو لوگوں کے لئے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لئے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو وَعِذْ جَعَلْنَا اور جب ہم نے بنایا اس میں وَعُو عطفہ اور اِذْ ظرفِ زمان ہے جَعَلْنَا فَعِلْ ہے جَعَلْنَا اس کا مادہ جیم این لام باب فتحہ ماضی کا پہلا سیگہ جَعَلَا مدارے کا پہلا سیگہ يَجْعَلُو فَتحہ يَفْتَحُ جَعَلَا يَجْعَلُ جَعَلْنَا کدھر ہے یہ فتحہ نا کے وزن پہ ہم نے بنایا فِعِلِ مَازِی جَمَعْ مُتَقَلِّمْ مُذَكَّرْ عَلْبَيْتَ مَفْعُولِ بِهِي ہے جَعَلْنَا کا مَثَابَتًا مَفْعُولِ بِهِي ہے جَعَلْنَا یعنی جَعَلْنَا کے دو مفعول ہیں بَعِتَ اور مَثَابَتًا اور دونوں منصوب حالت میں کیونکہ مفعول منصوب ہوتا ہے عَلْبَيْتَ مَثَابَتًا اس گھر کو مرکز عَلْبَيْتَ مَفْعُولِ بِهِي اور مَثَابَتًا بھی مفعولِ بِهِي ابھی ہم نے پڑھ دیا لِنَّا سے وَأَمْنَا لوگوں کے لئے امن کی جگہ لِنَّا سے مرکبِ جاری ہے وَاو اس میں آتفہ ہے اور امنن یہ مَاتوف اور مفعولِ بِهِي ہے جَعَلْنَا کا تو جَعَلْنَا کا مفعولِ بِهِ یعنی بنایا ہم نے امن امن کی جگہ وَاتَّخِذُو تم سب بنا لو وَاو آتفہ اور اتَّخِذُو فیلِ امر ہے وَاتَّخِذُو اس میں اتَّخِذُو کا مَادَ حمزہ خَاظَ باب ہے اختلفہ ماضی کا سیغہ اتَّخَذَا مدارے کا پیرا سیغہ ایتَّخِذُو اختلفہ یا اختلفو کے وزن پہ اتَّخِذُو امر ہے اور باب اختلفہ میں اختلف واحد کیلئے امر اختلفو جمع کیلئے امر ہے واحد کیلئے اختلف کے وزن پہ اتَّخِذ اور جمع کے لئے اختلفو کے وزن پہ اتَّخِذُو یہ اتَّخِذُو تم سب بنا لو اللہ نے حکم دیا باب کی خاصیت اعتمام اور اس کا اعتمام کا مفہوم پائے جاتا ہے تو اعتمام کرو بنا لو یعنی خود کوشش کرو اس جگہ کو ابراہیم علیہ السلام جہاں میں نماز پڑھتے تھے اس کو اپنا مسلح تم بھی بناو مم مقامِ اِبْرَاہِمَ مَسَلَّا یعنی اتَّخِذُو بناو جائے نماز اس جگہ کو جہاں ابراہیم نماز پڑھتے تھے مم مقامِ مرکبِ جاری اور آگے مقامِ ابراہیم یہ مرکبِ اضافی ہے یعنی اپراہیم علیہ السلام کا مقام مسلح مفول بھی ہے اتخذو کا اتخذو کا آگے مفول بھی بنے گا مسلح وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِيلَ أَن تَحِرَ بَيْتِيَا لِلْتَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّ السُّجُودِ اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاقید کی تھی کہ میرے اس گھر کو تواف اور اعتقاف اور رکو اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو وَأَهِدْنَا اور ہم نے اہد لیا وَأَهِدْنَا یہ فیل ہے وَأَهِدْنَا اہِدْنَا کا مادہ این ہا دال باب سمیعہ اور سمیعہ کے وزن پر ماضی کا پہلا سیکھا اہدہ مدارے یاہدو سمیعہ یاسماؤ آہدہ یاہدو اہدنا کدر ہے ماضی جمع متقلم مذکر سمینا کے وزن پر ہم نے لیا اہدنا الہ ابراہیمہ واسمائیلہ ابراہیم اور اسمائیل سے اہد لیا ہم نے الہ ابراہیمہ مرکب جاری الہ کی وجہ سے الہ حروف جارہ میں سے ہے وَأَوْ آتفَا اور اسمائیلہ کے ساتھ بھی الہ لگے گا وَأَوْ آتفَا ہونے کی وجہ سے تو الہ اسمائیلہ دونوں مرکب جاری ہیں ان تاہرہ بیتیا کہ میرے گھر کو پاک رکھو ان حرف ناصبہ ہے اور تاہرہ امر تصنیہ یعنی دونوں کو حکم دیا جارہا ہے کہ تم دونوں پاک رکھو بیتیا میرا گھر یہ مرکب اضافی ہے تاہرہ مادہ تاہا اور را باپ سببہا ماضی کا پہلا سکھا تاہرہ مدارے یتاہرو سببہا یو سببہو تاہرہ یو تاہرو امر ہے تاہرہ اور واحد امر کے لئے تاہر اور جمع کے لئے تاہرو اور امر تصنیہ یہ دونوں کے لئے یعنی اللہ تعالیٰ ابراہیم اور اسمائیل دونوں کو حکم فرما رہے ہیں تاہرہ علف کے ساتھ دو کسی کا بنے گا تم دونوں پاک رکھو خاصیت جو ہے اس باپ کی اعتمام اور تدریج کا مفہوم پایا جاتا ہے یعنی اس کو ہمیشہ کے لئے پاک صاف رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے بیتیا یہ مرکب اضافی ہے یعنی بیتی اور یا یہ یعنی میرا تو مطلب ہوا میرا گھر مرکب اضافی لطائفین والعاکفین تواف اور اتقاف والوں کے لئے لطائفین مرکب جاری لی اور رفجارہ میں سے ہے واؤ آتفہ اور آگے لی پھر العاکفین کے ساتھ بھی ملے گا تو بنے گا للاکفین یہ بھی مرکب جاری ہے تو یہ دونوں مرکب جاری ہوئے ورکا اس سجود ورکائی ورکائی میں واؤ آتفہ اور الرکائی یہ ماتوف ہے پیشے ہم نے دیکھا لطائفین والعاکفین اور یہ لی جو ہے پھر واؤ کی وجہ سے پھر الرکائی کے ساتھ ملے گا لرکائی بن سکتا ہے تو یعنی رکو کرنے والوں کے لئے یہ بھی مرکب جاری ہے آگے رکا اس سجود ہی رکو کرنے والے کون سے ہیں جو سجدہ کرنے والے بھی ہیں تو یہ مرکب توصیفی بنے گا الرکائی السجود تو یہ مرکب توصیفی بھی ساتھ بن گیا وَإِذْ قَالَ اِبْرَاہِيمُ رَبِّ جَعَال حَازَ بَلَدًا آمِنًا وَرْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ السَّمَرَات اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور انہیں ہر قسم کے پھلوں کا جب پکارا یعنی جب دعا کی وَعُوْ عَتْفَ اور عِذْ ذرفِ زمان یعنی کسی وقت کی بات ہو رہی ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ہاں دعا کی تھی قَالَ فیل ہے قَالَ مَادَ قَافْ وَعُ لَامْ بَابْ نَصَرَ ماضی کا پہلہ سیگا قَالَ مُدَارِ يَكُولُ قَالَ يَكُولُ اور قَالَ یہاں پہ دیکھیں فیل ماضی واحد غائب مذکر کے لئے اس نے کہا ابراہیم رب جعل ابراہیم نے پکارا دعا کی اے میرے رب بنا دے ابراہیم یہ پیش کے ساتھ آیا تو یہ فائل ہے یعنی دعا کرنے والے ابراہیم ربی یہ مرقب اضافی ہے دیکھیں یہ ربی یہ مرقب ہے اس میں رب اور ہی دو الفاظ ہیں رب اور ہی یعنی میرا واحد متکلم کے لئے تو رب بھی بنا میرا رب اے میرے رب تو یہ بن جائے گا مرقب اضافی اجعل فیل امر ہے اجعل مَدَ جِیمْ اَنْ لَام بَاپ فَتَحَا مَذِي قَبْ پَحْلَ سِقَا جَعَالَ مَدَارِ ابراہیم دعا کر رہے ہیں اے اللہ بنا یعنی امر جب اللہ کی طرف جائے گا تو دعا بن جائے گا ہم اللہ کو حکم نہیں دے سکتے لیکن وہ امر کا سیغہ ہی ہوگا تو اللہ کی طرف وہ دعایہ کلمہ بنے گا ہازا بلدن آمینن اس شہر کو امن والا بنا ہازا بلدن مرقب اشاری ہے ہازا اسم اشارہ قریب کے لئے اشارہ بلدن اسم ہے تو بنے گا مرقب اشاری اور آمینن یہ مفول بہی ہے اجعل کا اجعل فیل ہے اور بنا کیا اس شہر کو آمینن امن والا آگے وَرْزُقْ اَحْلَهُ اور دوسری دعا یہ فرمائی کہ اس کے باشندوں کو عطا کر وَاوْ عَتْفَة اور عَتْفَة ہونے کی وجہ سے پھر اَرْزُقْ جو ہے یہ فیلِ اَمَرْ ہے اور اَحْلَهُ اس کے لوگوں کو تو یہ بنے گا مرقب اضافی اَحْلَا اور ہُو دونوں مل کر ہُو ضمیر ہے اور اس کا مرجع بلدن کی طرف جا رہا ہے اس شہر کو بنا دے اَرْزُقْ یہ مادہ اس کا رَزَقَ بَابْنَصَرَ ماضی کا پہلے سیگا رَزَقَ مدارِ يَرْزُقُ نَصَرَ يَنْصُرُ رَزَقَ يَرْزُقُ اَمَرْ انصر واحد کے لیے ہے باب نصرہ میں امر اور انصر جمع کے لیے اسی طرح رَزَقَ اَرْزُقْ وَاحِد کیلئے امر آئے گا انصر کے وزن پہ اور جمع اَرْزُقُ اے اللہ اتا کر امر جب اللہ کی طرف جائے گا تو دعا بن جائے گی یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے مِنَصَمَرَاتِ پھلوں کا رِزْق اس میں مِن حروف جارا اَرْزَمْ اَرْزُقِ یہ اسم مجرور تو بنے گا مرقبِ جاری الحمدللہ ہم نے سورہ البکرہ کی آیت نمبر ایک سو پچیس اور چھبیس پڑھ لی ہے اس کا کچھ حصہ باقی ہے وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کور ہو جائے گا تو اب ہم آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن و حدیث یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی کے ہدایات سے ہی ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما اور ہم اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہوئے یہ دعویٰ کریں گے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کے سرف راضی میں اس لئے مسلمہ میں اس لئے نمازی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ نے ہمیں جب مسلمان بنایا اور ہم نمازیں پڑھنے والے مسلمان بنے ہیں تو پھر اس کے بعد اگلا ہمارا جو فرض ہے وہ اللہ کے دین کی سربلندی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا بلغو انی ولو آیا تمہیں ایک ہی بات پتا ہو تو اس کو لوگوں تک پہنچاؤ تو جب یہ کام کرنے شروع کر دوگے تو پھر قرآن پڑھو جتنا پڑھو جتنا سمجھو اس کو لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ یہ ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنے اور ہمارے لئے جنت میں جانے کا باعث بن جائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی رسول کریم جزاکم اللہ خیرا